اسلام علیکم پرکشش لمحات یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں آپ سب فرنڈز کیسے ہیں امید کرتی ہوں سب ہی خیریت سے ہوں گے آج کی نیو ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں آپ کی خدمت میں آج کا ٹوپک ہے میرا نفس کا ڈھیلا پن ٹیڑا پن پندرہ دنوں میں لوہے جیسا سخت اور سیدھا کرنے کا طریقہ آج میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی جو بہت ہی آسان اور سستا ہے جس سے آپ کے نفس میں ٹیڑا پن ڈھیلا پن بلکل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کو آج میں بتاؤں گی کہ آپ نے صرف ایک ہی چیز سے آپ کا نفس کیسے لوہے جیسا سخت کرنا ہے اس کا بہت ہی آسان طریقہ بتاؤں گی بعض اوقات انسان جب اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرتا ہے تو مباشرت کے دوران اور دخول کر رہا ہوتا ہے تو اس دوران عزو خاص میں پتلا پن اور ڈھیلا پن آجاتا ہے نرمی آجاتی ہے تو اس کی وجہ سے مرد اور عورت دونوں کو مباشرت یعنی کہ سیکس کرنے میں مزا نہیں آتا تو اس حوالے سے کچھ فرینڈ نے بہت ساری ریکویسٹ کی کہ ہمارے مسائل پر غور کریں تو کوئی علاج بتائیں ہم جب بھی ہم بستری کرتے ہیں دخول کے دوران بہت زیادہ ڈھیلا پن آ جاتا ہے تو آپ کو اس کا ایسا آسان سا علاج بتائیں کہ دخول کے بعد بھی تناسل سخت رہے اور جب تک ہم فارغ نہ ہوں عزو تناسل ٹائٹ اور سخت رہے آج کی زبردست ویڈیو ان کے لئے لے کر آئی ہوں جن کے ساتھ یہ مسائل ہیں آج کی ویڈیو ان کے لئے ایک خاص توفہ ہے انشاءاللہ شورٹ ویڈیو بناؤں گی ایک ہی چیز آپ کو بتاؤں گی جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اگر آپ نے میرے کہنے کے مطابق اس نسخہ کو استعمال کیا تو انشاءاللہ آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی تو ان فرینڈز کو انشاءاللہ کسی بھی قسم کی پریشانی اور شرمندگی نہیں ہوگی شرمندگی اٹھانا نہیں پڑے گی بلکہ آپ کے عزو میں خاص قسم کی ایک گروت پیدا ہو جائے گی عزو خاص لمبائی یعنی کہ روز بروز تھوڑی تھوڑی لمبائی شروع ہوتی جائے گی انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت اچھا ریزلٹ ملنے والا ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ جو فرینڈز میرے چینل پر نیو ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میرے آنے والی تمام نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہن سکے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہوئے آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ صفوف طلا کے استعمال سے عزو کا ڈھیلا پن ٹیڑا پن لاغر پن ختم ہو جاتا ہے خوب سختی پیدا ہوتی ہے مشتنی کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں تو یہ نسخہ انشاءاللہ اس کمزوری کو ختم کر دے گا تو آتے ہیں نسخے کی طرف آپ نے کرنا کیا ہے کہ صرف اور صرف پچاس گرام لونگ لے لینی ہے آپ کو سکرین پر تصویر نظر آ رہی ہوگی آپ کو یہ لونگ لے لینی ہے پچاس گرام اور اس کو بالکل باریک پیس کر اس کا صفوف بنا رہنا ہے اس کو کسی شیشی میں ڈال کے رکھ لیں اب یہ جو صفوف آپ نے بنایا ہے اس کا آدھا حصہ آپ اتنے پانی میں مکس کریں کہ اس کا ایک گاڑا سا پیسٹ بن جائے پیسٹ آپ نے بہت زیادہ تھک بنانا ہے جیسے کہ ٹوٹ پیسٹ آپ دیکھتے ہیں کتنی گاڑی ہوتی ہے اسی طرح آپ نے یہ بھی گاڑا سا پیسٹ بنا لینا ہے رات کو آپ نے عزو خاص کو لیپ کر کے سونا ہے یعنی کہ عزو خاص پر آپ نے لگانا کیسے ہے یہاں پر یہ آپ کو ضروری بات بتاتی چلوں آپ نے غور سے میری بات سننی ہے آپ نے عزو خاص کی ٹوپی پر اور نیچے جو کپورے ہیں ان پر نہیں لگانا صرف نفس پر لگانا ہے اور چاروں طرف آپ نے اچھے سے لیپ کر دینی ہے لیپ کر دینے کے بعد آپ نے رشمی کپڑا اوپر تھوڑا سا لپیٹ دینا ہے اتنے حصے پر کپڑا لپیٹنا ہے جہاں پر آپ نے یہ نسکے کو لیپ کیا ہوگا تو پیسٹ آپ کا لیپ ہے اوپر آپ نے رشمی کپڑا لگانا ہے آپ نے رشمی کپڑا ہی لگانا ہے سوٹی کپڑا بلکل بھی نہیں لگانا کیونکہ سوٹی کپڑا اگر آپ لگائیں گے تو وہ پانی کو کھینچ لیتا ہے پانی کو چوس لیتا ہے تو پیسٹ کا پانی اگر اس کپڑے نے چوس لیا تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا آپ نے رشمی کپڑا لے کر اس کو اچھے سے اوپر لپیٹ دینا ہے اور صبح اٹھ کر کپڑا کھول دیں نیم گرم پانی سے دھو لیں ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ تھنڈے پانی سے آپ نے دھونا نہیں ہے آپ نے نیم گرم پانی سے دھونا ہے میں آپ کو جیسے سمجھا رہی ہوں جیسے آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں آپ نے اسی طریقے سے اس نسکے کو استعمال کرنا ہے آپ نے نیم گرم پانی سے اپنے نفس کو اچھی طرح سے دھو لینا ہے اگر آپ نے تھنڈا پانی استعمال کیا تو اس کا نقصان ہوگا اور اس کے ذمہ دارہ آپ خود ہوں گے ٹھیک ہے اس نسکہ کو آپ نے پندرہ دن استعمال کرنا ہے لیکن ایک دن چھوڑ کر ایک دن استعمال کرنا ہے یعنی کہ پندرہ دن میں ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن لگانا ہے تیسرا دن چھوڑ کے پھر چوتھے دن لگانا ہے اسی طرح آپ نے پندرہ دن اس کو لگانا ہے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا اس کا ریزلٹ ملے گا بہت فائدہ ہوگا اگر آپ کو اس عمل سے ہلکے پھل کے دانے نمودار ہوں تو آپ نے دیسی گھی یا مکھن سے ہلکے ہاتھوں سے مالش کر لینی ہے انشاءاللہ دانے بھی ختم ہو جائیں گے ویسے تو دانے نہیں ہوں گے لیکن کسی کی سکن بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے اس لئے اگر دانے ہوتے ہیں تو اس کا یہ حل ہے دیسی گھی یا مکھن آپ نے ہلکا ہلکا اس پہ مالش کر دینا ہے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گے یہ نسخہ سو فیصد کام کرے گا کیونکہ یہ نسخہ میرے گھر کا عزم آیا ہوا ہے آگے آپ خود سمجھ دار ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرے ہزبنڈ نے یہ نسخہ استعمال کیا انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوا تو فرنڈ اس نسخے کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ مزید اس طرح کے نسخے چاہتے ہیں تو کومنٹس میں لکھ کر بتائیں کہ آپ کو کیسے نسخے کی ضرورت ہے نیکسٹ ویڈیو میں جلدی حاضر ہوتی ہوں تب تک کے لئے اللہ حافظ